سلام علیکم تو دوستو کیسے ہیں آپ سب دوستو نہیں چلتا ہوں کیا سب دوستی اٹھاپ ہوں گے اور آپ کی برڈ بھی ہے حریت سے ہوں گے تو دوستو تو دوستو آج کی ویڈیو جو ہے وہ برڈ کے مطالق تو نہیں ہے لیکن برڈ کے لیے ایک چیز بنوانی ہے ہم نے یہ سیرڈ کلینر بنوانا ہے کیونکہ ہم جو ہی بزاز سے دانہ لے کر آتے ہیں ان میں سے بہت زیادہ چھوٹے چھوٹے کنکر ہوتے ہیں دانے کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں حاصل کر کے کنگی میں بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس کے لیے میں یہ ایک چیز بنا رہا ہوں ہمارے پاس ہے یہ چھار عدد ہم نے پلائی لے ہیں یہ میں نے کٹ دیا ہے آپ کسی بھی سائز کا بنا سکتے ہیں لیکن میرے پاس جو سائز ہے وہ آٹھ انچ ہے آٹھ انچ کے سائز کا میں بناوں گا تو ہمیں چھار عدد یہ پلائیں کی ضرورت ہوگی ایک ہمارے ہمیں کٹے کی ضرورت ہوگی پلاک اور ایک ہتوڑی کی ضرورت ہوگی کچھ ہمیں اس طرح کی کیل کی ضرورت ہوگی یہ والے بعض سے اور کچھ کیل ہمیں اتنے بڑے سائز کے ڈیرڈ انچ کی ضرورت ہوگی کیونکہ یہ جو ہے یہ ایک انچ کی ہے تو ڈیرڈ انچ کی ضرورت ہوگی اور اس کے لئے ہم یہ جالی لگائیں گے جالی میرے پاس پرانی پڑی تھی تو وہی میں لے کر آیا ہوں تو کام شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم یہ سائیڈ بھی کر لیتے ہیں اور اس کو آگے کر لیتے ہیں فریم بنواتے ہیں سب سے پہلے ہم اس طرح سے ہم فریم بنوائیں گے کچھ اس طریقے سے فریم بنے گا ہمارا تو میں اس فریم کو جلی سے ان کیلوں کے ساتھ جوڑ لیتا ہوں اس کے جو تین فونے ہیں وہ بلکل جو چکے ہیں ابھی یہ لاس والا پیس رہ چکا ہے تو اس کو بھی جلدی سے بنا لیتے ہیں اس طرح سے اور ڈالے سے دوستو فریم جو ہے وہ بلکل ہارڈ طریقے کا بن چکا ہے شارو سائنڈوں سے میں نے کیل ٹوگ دی ہے فریم بلکل تیار ہے اب بعد یہ اس کی اوپر جالی لگانی کی جالی بھی میں اس طرح سے ڈبل لیئر لگاؤں گا تاکہ ہمارا باہر جو ہے وہ بلکل نیچے نہ گرے صرف وہ جو چھوٹے چھوٹے کنکر ہوتے ہیں وہ ہی گرے جالی لگائیں گے تو ابھی میں فیلحال اس کٹر کی مدد سے کھٹا ہوں کچھ اس طریقے سے جیسا کہ ابھی میں نے یہ جگہ کھٹی ہے تو آگے آگے چھلتا جاتا ہوں تو دوستو جالی جو ہے وہ بلکل کٹ چکی ہے میں نے یہ دو دو پیس لیئے ہیں اس کے تو اب ان کیلوں کے ساتھ اس طرح سے میں اس کے اوپر چھڑھاؤں گا موسیقی موسیقی کچھ اس طریقے سے اس طرح سے میں یہ سارے کونی لگا لیتا ہوں پھر آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں موسیقی تو دوستو یہ چھنی جو ہے وہ بلکل تیار ہو شکی ہے جو آپ لوگ دیکھیں سکتے ہیں موسیقی اس جگہ پر میں نے یہ گھولے لگایا ہے اس جگہ پر میں نے یہ لرے لگائی ہیں چھار عدد لرے لگائی ہیں جس کی لینج جو ہے وہ ٹین انچیں سوچھ موسیقی سوچس آج نمی میں نے اس کے اوپر یہ گولا پٹی لگائے ہیں اس کی خصورتی میں اور اضافت کیا ہے اور ابھی میں آپ دوستوں کو اس میں سے دانا چھان کی بھی دکھاؤں گا کہ کس طرح سے یہ کام کرتا ہے تو میرے پاس یہ کنگلی پڑھی ہے یہ آپ لوگ دیکھیں میرے پاس یہ کنگلی پڑھی ہے اس میں سے میں ڈالوں گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں نیشے ابھی سے یہی اتنے کنگلی پڑھی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ابھی سے یہ نیچے اتنے کنگل آئے ہیں تو اس کے اوپر میں اور بھی ڈال دیتا ہوں اس طرح سے تو میں نے اتنا ڈال دیا ہے ابھی نیچے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے چھاننے کے بعد تو ہمارے پاس ساپ دانا جو ہے وہ اوپر رہے گا دانا آپ دیکھ سکتے ہیں کنگل جتنی بھی تے وہ بلکل نیچے گر چکے ہیں اور یہ ساری کنگل ہے تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگے ہو تب ویڈیو کو لائک کریں اور چینل ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ میں جب بھی کوئی نیو ویڈیو یا اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو شیئر کروں اس ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے پہنگ جائے تو